بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم کی آواز کے ساتھ میں ہوں نسرہ تھارس اور اس وقت ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ائر فورس سے ائر فورس کے ریٹائر افسر موجود ہیں ائر وائس مارشل عابد راو صاحب ڈیفنس ڈے پہ ہمیشہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہم افواجے پاکستان کی بات کرتے ہیں کیونکہ آرمی، نیوی اور ائر فورس ان سب نے مل کے انڈیا کے خلاف اپنے آپ کو مضبوطی سے اس فرنٹ پہ لڑائی کی تھی اور پاکستان کو اور بالخصوص لہور کو بچایا تھا سو اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم جی والک اسلام کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ٹاک ہیں الحمدللہ انجوائنگ کی سیلیبریشن سکسھ اور سیون سیون سپیبر ییس اینڈ آئی تنک کہ پوری قوم ہی اس کو انجوائی کرتی ہے سیلیبریشن کو اور ایک دفعہ پھر جزبہ تازہ ہو جاتا ہے لیکن جہاں ہم اس کے لئے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ انیس سو پینسٹ میں جو مارکہ ائر فورس نے سر کیا اس کے بارے میں ہمیں ضرور ایک دفعہ ریو کیجے ریفریش کیجے ہماری میموریز بھی اور ہمارے ینگسٹرز کو اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں اے فورس کی جنگ جو ہے وہ بڑی یونیک تھی مطلب 6 ستمبر تو انہوں نے اپے آر بی سے اپناتیا تھا لیکن اے فورس کی جنگ یکم ستمبر کو شروع ہو گئی اچھا بار سے پہلے جو ہے نا یہ آپ بارڈرز پر پترولیگ ابھی پڑھا دیتے ہیں تو کومیٹر پترول کے مشن پر چھنک جوڑیاں کے سائٹ پہ ہم انڈیا کے چار جہاز آئے ہماری طرف سے دونوں گئے یہ جب جانس رکھی صاحب نایٹ پٹن جوسف اور سرکان رکھی صاحب جنہوں نے ان چاروں کو مارک کیا اچھا اور وہ ان کا ریکل بھی انڈیا ناربر کے اس پہ تقریبا گرا اور اس کا بڑا دیمورلائزی کی پیمتیج ہوا اس کا نتیجہ یہ دکھلا کہ انڈیا نے وہ سارے کے سارے جہاز کہ یہ جہاز جنگ نہیں برداشت کر پائے گا اچھا 3 سپنبر ابھی جنگ چھلو نہیں کیونکہ انڈیا نے انڈیا نے ایک جہاز اڑکے ہماری ٹاریٹری میں آ گیا اور اس نے F-4 کو دیکھا اور وہ سمجھتا کہ یہ یہاں لینڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور وہ خوف کے بارے وہ خوف کے بارے مہین پور ایر فیلڈ میں وہ سیکرڈ پر بارے وہ وہ اپنا نیٹ دے کے اوٹر گیا اور پھر اس پر انڈادا ہوا کہ یہ گلتی ہوئی ہے اور لیکن پھر اس کو جانس پروک لیا وہ جانس پروک لیا جانس پہلے ہی پیم نے وہ دکلوا دیا اور ان کی جو 1 اس 2 5 کی جو ریشو تھی اپنے سویورٹی کی وہ 1 اس 2 3 پہ آ گئی صحیح یہ دو طرح اچھا انڈیا میں یہ ہی ہوا تھا ان کے دو جہاز اپنے اور کے بارد بات ریٹائے ہیں ٹھیک اچھے فیلڈ کی بہتا سر مجھے میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہتی ہوں بلکہ کلیر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انڈیا میں جب بات ہوتی ہے یا ان کے نساب میں دیکھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 1965 کی بار ہم جیت گئے وہ یہ کلیم کرتے ہیں اور پھر بحث ہو جاتی ہے یہ ظاہر ہے تو ان کا کلیم جب ہم ظاہر ہے آرمی، نیوی، ائر فورس سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو یہ سارے evidences موجود ہیں on your fingertips آپ کے پاس موجود ہے جیسے آپ نے بتایا چھپن جہاز گرا دی ہے اور نجانے کیا 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 تو کیوں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 65 کی جنگ ہم جیت گئے تھے دیکھیں اس کے میں اپنے دو جواب دوں گا پہلا تو یہ ہے کہ تکنیکلی 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 کیونکہ ہمانا objective کشمیر تھا وہ ہمیں نہیں ملا ہم اس میں ناکام ہو گئے ان کا objective تھا کہ پاکستان کو ایسے دباہ کر دیں آم فورس کو سسٹم آپ کے لیے دیفنس کا ہے لاہور پہ گبزہ کر لیں اور ابزورو کے طور پہ تکنیکلی اس کو ایسے درے گی یہ جنگ سٹیل میں ٹھیک ہے کسی کو بھی ابجیکٹیو نہیں ملا رائٹ ہم اس کو جنگ اس لئے کہتے ہیں کہ 47 سے لے کے 65 تک ہم پہ ایک فیر تھا گیا کہ انڈیا نے کبھی ملیٹری اگریشن کی تو کیا ہم فروایف کر لیں گے صحیح 65 وار نے امکے اوصلہ دیا کہ ہاں ہم انڈیا کو ہر قیبت پہ پہلے کر سکے ویپن کی سپیریورٹی وانٹیٹی یہ ایسے پہلے کر سکے لکن یہ پہر سانتی ہے جب آپ کو اچھا سبا جو رائے لیکن ہمارے لئے جنگ ہارنا یہ لئے جنگ ہارنا ہے وہ بہترین ہمارا تو ٹریننگ ڈاکٹل کا ہی حصہ ہمارے مادرز آر سیسٹر آر دوچر آردھ آردھ یہ جس نے فیل ہو گئی تو وہ پھر ہم اپنی عزت بچانے میں ناکام ہو جائے گے اس لئے ہمارے باس اوپشن کوئی تھی تو وہ اوپشن کا ہم نے نتیجہ مل گیا ہم نے انڈیا کو روک لیا نہ اسے لہورا نے دیا نہ اسے کسی اور ایریا میں آنے دیا اے فورس ہم نے اس کے جو بڑا صحیح مقابلہ کیا ہماری نیوی نے بہترین کام کیا دور کا پہ جا کے جو اٹیک لیا یہ بہترین نیوشول ایک چھوٹی سی نیوی اس کے ایسا ٹارکٹ کرے اور ان کو کوئی رستے میں مضابط داؤ کراچہ سے دو سو تیس بھی دون اس لئے ہم اپنے حوصلے کی اس پہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سور پروک لیا اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اندوسان کو شکرش دے دی وہ ویسے مانتے ہیں لیکن ٹی وی میں ان کا پروپیگنڈا ہے جی وہ تو ان کا میڈیا پروپیگنڈا آپ کیا سمجھتے ہیں نائنٹین سکسٹی فائیو کے بعد یہ جذبہ تول پکڑتا گیا ہے یا سٹیگنٹ ہے یا کوئی کمی بیشی ہے دیکھیں جذبے میں کوئی کمی بیشی ہے آپ یہ دیکھیں نا ہمارا کرکٹ مانچ انڈیا سے ہوتا ہے تو کام کیا ناریمار it's only a sport جب دنگ ہوگی تو انڈیا پاکستان کے دونوں لوگوں پہ یہ جذبے بٹے سکرانگ ہے بات آجاتی ہے ہمارا بیشن اپنے سرو پروپیگنڈا ہے بات آجاتی ہے جو جنگوں پر بعت بے جو جے جان بچائی ہے تو وہ میشہ سرو پر بھنگ سکرانگ ہوگا پاکستان کا دیکھیں میں ہم دو سکسٹی فائیو کا سب سے بڑا فائدا مینے ہوا سارے ملکلیسٹی کے فرسے نے پاکستان کو ریکویسٹی کے لئے فرسے کیشو بک نا ہمارے لوگوں کے ٹریننگ کرتے ہیں اس لید گلف وار ون چک ہارنر امریکن سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اراد میں وہ پائلٹ ٹکرے ہیں جو پاکستان نے ٹکرے ہیں جب وہ پتا چلا کہ وہ نہیں ہے تو اس نے بڑا سکون کا سانس لیا اس رائل کے میں آپ تبتا چکا ہوں آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤ 65 وار کے بعد 67 وار ہو جیس میں اس رائل نے سارے ارابس کو بل کے پتا چاہتے ہیں پہلے تین دن کی جنگ میں ساڑھے تین سو جہاز گراؤن پر تباہ ہو گئی تو سویٹن کی گرمنٹ ہی ہمارے پاس وہ یہاں ایک فائٹر جہاز کا پلانٹ لگانا چاہتے تھے ان کو اندادہ تھا جس جہاز پہ ہاتھ گیف رکھے گی وہی جہاز میڈلیش پہ سارے ملک خریدے اور انہیں ساب دیکھے نامے آپ انہوں نے سبب سیکٹر میں بہت انویس پر بڑی لے کے آئے تھے بڑی اچھی پروگریس ہوئی پھر وہ انفرسولیٹلی سکسٹی ایک ڈیویمبر بے ایک پولیٹکل ایجیدیشن شروع ہوئی یا یوں کھان خلاب چار مہینے بعد مارچوانل لگ گیا وہ باپس سلے گی انہوں نے کہا جب تک پولیٹکل سکیفلیٹ ہی نہیں ہوگی تو یہ اس سکسٹی فائی بوکار وہ تھا جو اے فورس نے عزت کمائی تھی اس کو دونیا لین کیسے دیکھا تو اس تحاں سے پھر ہماری ٹرینیٹلی میں میں ہوت جب سکسٹی نائن میں نے کیٹری جوئیٹ کی ہمارے کلیگز کراکی تھے کرانیان تھے کوئیٹی تھے یہ تھے کلمیانس اور پیلیسٹینیان یہ آنے شروع ہو گئی تو یہ سوارا سمجھیں مطلب افریکن کنٹریز بھی آئے لیکن یہ ارب کنٹریز تو سارے آئے UAE سارے ایموز ہم نے دیکھنے ہم نے وہ گراون پر بنا کے دیئے ستاف کالجز بہر کالجز ہمارے جو دوکٹرین وہ پڑھائی جاتی ہے تو یہ I give all the credit to Lor Khan and Ashar Khan انہوں نے 10-1 basis پہ کائے جازم کے مشین کو سبین پہ لگے کنا کر دیا کہ Air Force said done yes so with that sir بہت بہت شکریہ for all the information 26 September آتی ہے obviously یہ تمام یادوں کو ہم تازہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو اس جوش کے بارے میں اس جذبے کے بارے پتہ چلے جو اس وقت بھی تھا اور آج تک الحمدلللہ قائم و دائم میں اور اس میں وہ بھی اپنا پارٹ جب بھی زندگی میں موقع آئے تو پلے کر سکیں شکریہ 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 خواتین و حضرات یہ سیشن ہمارا ائر فورس کے حوالے سے تھا نیوی کے حوالے سے ہمارے سیشن ہیں ہر آمد فورس کو ہم نے سپٹیمبر کے مہینے میں فوکس کیا ہے کچھ اور بھی ہماری پلاننگ اس حوالے سے ہیں آپ دیکھتے رہیے فیڈبیک ہم تک پہنچ رہیے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو ریفر بھی کیجئے اگر آپ کو ہمارا کونٹنٹ پسند آتا ہے with that اللہ حافظ